قلیل مگر بہت تھوڑا بڑی عرضی دنیا بڑی معمولی دنیا یہ بندہ جو آج جہاد کا منکر ہوا کل اس سے شاید موت آجائے یا اس سے تاجرات ہی مر جائے کتنی دفعہ کیا سے کیا نہیں ہو جاتا فَمَا وَطَلْحَيْتِ الدُّنْيَا فِي اللَّهِ اَقْرَةِ اللَّهِ قَلِل فَالے بات کی تھی یا تو یہ ہو کہ بندہ جو بندہ جہاد نہ جائے وہ نہ مرتا ہو چلے پھر تو کچھ کچھ سمجھاتی تھی اگرچہ پوری نہیں لیکن جب یہاں بھی موت آ رہی ہے وہاں بھی آ رہی ہے اور بڑی عجیب عجیب آ جاتی ہے تو پھر میدانوں سے بھاگنا مقابلہ نہ کرنا اس کی نہ سوچنا عجیب بات ہوگی اسی طرح یہ بچہ یہ بیوی یہ گربار یا تو جہاد نہ جائے اور یہ بج جائے جو جہاد جائے نہیں بھی جانا تب بھی بندے نے مرنا ہے بیماریوں میں کینسر میں دوسرے کے ہاتھوں کیا کیا نہیں ہو جاتا اب یہ فرشی ہے مرحل صاحب سے بات کر رہا تھا بندہ مرا کیوں مرا پس کسی اور کو مارنا تھا وہ مار گیا اسے گونیاں لگ آج یا کر یہ تو ہو جاتا ہے دنیا کتنی دفعہ ایسے کیسے موتیں بندوں کی واقع ہو جاتی ہے فَمَا مَتَعَ حَجَتَ الدُّنْيَا فِي الْآَخَرَتِ إِلَّا قَلِيل آخرت جو ہے بہت بڑی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے مَعَنْدَكُمْ يَنْفَلُو وَمَعَنْدَ اللَّهِ بَاقِ اللہ کے زندگی جو ہے آخرت من جس نے دینی ہے وہ باقی رہنے والی فِي الْآخرتِ إِلَّا قَلِيل یہ بہت تھوڑی زندگی ہے یہ قطر ہے اور سمندر جو ہے وہ آخرت ہے إِلَّا تَنْفِرُو يَعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا یہ صرف ڈانٹی پڑ کی بات نہیں بلکہ سخت معاملہ ہے إِلَّا تَنْفِرُو اگر تم کوش نہ کرو نہ نکلو يَعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا تو اللہ تمہیں دربناک عذاب سے دوچار کریں گے اگر جہاد کرنے نہیں نکلو گے تو اللہ رب علیٰ لی تمہیں عذاب دیں گے آخرت کا عذاب دنیا کا عذاب دین کی کمزوری کا عذاب بہت کچھ یہ سب اس میں داخل ہیں إِلَّا تَنْفِرُ عَذَبُكُمْ جَوْ دیا جا رہا ہے ہر معاشرے کو مل رہا ہے ہمیں مل رہا ہے اس کا عذاب اور برپور مل رہا ہے ذلتیں ہیں رسوائی ہیں پریشانی ہیں مسئیبتیں ہیں بہائیائی ہیں دینی مشکلات جانی مشکلات مالی مشکلات یہ سب ہے اور آخد کی تبایی اپنی جب میں سلم ہے إِلَّا تَنْفِرُ عَذَبُكُمْ عَذَابُنَ یعنی آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ کسی قوم کو نہیں مل رہا اس نے یہ کام کی ہے ہر قوم کو ہر فرد کو مل رہا ہے جو یہ کرے گا اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَبَدْلِ مِنْ لے آئے گا دوسری قوم کو تمہارے علاوہ رب تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اچھا عادتنا اگر تمہیں جهاد وغیرہ وغیرہ نئی کروگے کافروں سے دوستنی ان سے دوستنی پھر جهاد نئی اگر یہ نئیوگا تو اللہ اسی قوم لے آئے گا فَصَفَيَتِ اللَّهُ بِقَوْمًا يُحِبُّهُ وَيُحِبُّونَهُ عَذَبِتْنَ عَذَبْنَا الْمُؤْمِنِينَ عَذَبْنَا الْكَافِرِينَ يُجَاہِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَلَا خَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمُ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ یہ بھی نہیں ہے اگر بندہ نقصان کریں آپ کہتے ہیں میں بھی پوچھ لوں گا اس طرح کے اس ماما نے کہا تھا نا ان تقتل تقتل زادہ من تو اللہ سے امام دنی ہے وَلَا تَزُرُّوهُ شَيْعَا اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِنْ قَدِيرِ اور اللہ رب العالمين جب ہر چیز پر قادر ہیں رب تعالی ہر چیز پر قادر ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تمہیں ختم کر کے وہ ایسی نئی قوم لا سکتے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِنْ قَدِيرِ اِلَّا تَنْصُرُوهُ اِلَّا تَنْصُرُوهُ اگر تم اس کی مدد نہ کرو اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو یعنی دین کی مدد نہ کرو اللہ رسول کی نہ کرو خاصے پر اس نبی کی نہ کرو تو کوئی پروانی دین تمہارا محتاج نہیں ہے یہ دین اللہ کا دین ہے یہ نبی اللہ کا نبی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ نے برپور استغنا بیان کیا تم سے بار بار جہاد کو کہا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورت ہے دین کی ضرورت ہے نبی کی ضرورت کہ تمہاری اپنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تمہارے بغیر بھی بچاتا رہا ہے بچتا رہے گا کہ جو جتنی دنیا مثلا کسی زمانے میں اسلام کے لئے لڑ رہی ہے جب یہ نہیں بھی تھی تب بھی دین چلتا رہا ہے اور دین کے افراد تھے یہ بندے کی اپنی خوشبختی ہوتی ہے کہ وہ دین میں استعمال ہو جائے یہ رب کی عطا ہوتی ہے رب کا احترام ہوتا ہے رب کی مہربان ہی ہوتی ہے تو کسی بندے پر کر دیں الا تنسروہ استغناہ کا بیان اگر تم اس کی مدد نہ کرو اس نبی کی مدد نہ کرو دیر کی مدد نہ کرو بقن نصرہ اللہ یقین رب تعالیٰ نے مدد کی ہے اس کی کیسے اس کے ایک مثال اِذَ اخْرَجَوُ الَّذِينَ كَفَرُ جب نکالا اس نبی کو ان لوگوں نے کفر کیا تھا نبی کو نکالا وہ کہے گا کہ بڑی جماعت ساتھ تھی نہیں ثانی اشنین دو تھے دو کا دوسرا تھا یعنی دو بندے فقط پوری قوم اور یہاں دو بندے دو نہ کہیں کہ ایک بندہ ساتھ ابو بکر دوسرا تو یہ خود ہے خاجر ہے ثانی اشنین دو کا دوسرا یعنی فقط ایک بندہ ساتھ تھا ثانی اثنین یہ ابو بکر کی عظیم فضیلت ہے ثانی اشنین اللہ اکبر دو کا دوسرا اِذْهُمَا فِي الْغَار جب وہ دونوں غار میں تھے اِذْهُمَا فِي الْغَار جب انہوں نے اجرت کی غار میں پنا لی اس دوران کی یہ بات ہے اللہ اکبر اِذْيَ قُولِ لِسَاحِبِهِ جب وہ انہوں نے کہا اپنے صاحب سے نبیر اسلام نے ابو بکر سے فرمایا تھا قرآن نے صحابی کہا ابو بکر کو جو اس لئے ابو بکر کی صحابیت کے انکار کرے سچا پکا ہر لحاظ سے وہ اسلام اِذْهِ قُولِ لِسَاحِبِهِ قرآن نے صحابی کہا ابو بکر کو اِذْهِ قُولِ لِسَاحِبِهِ جب اس نے کہا اپنے صاحب سے یہ کیا پیارہ ساتھی ہے اس کو قرآن نے ساتھی کہا دیا قرآن نے نبیر اسلام کا ساتھی کہا وہ خوشبخت انسان ہے بڑی عزیف عزیت رب تعالی نے ابو بکر کو دی تھی نبیر اسلام کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی عالی ترین انسان ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عالم السحابہ اور اسی طرح سب سے دانہ اور زیرک اور عالی ہر لحاظ سے پوری ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر طبیتیں ہاں اُس میں ملتی ہے نبی سی瞬ی علیہ السلام سے زیادہ ملتی طبیعت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی پھر استاد کے اثرات ہوتے ہیں ابو بکر کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اور ان کے ساتھ کا بہت زیادہ اثر ہے وہ چیزیں اترائی ہیں ان میں وہ برکات اتری ہیں بڑی عالی شخصیت تھی بہت بڑی چومنے کے لائق اور بڑا عالی ساتھ ہے اللہ المسلمان کو نصیب کر جب اپنے ساتھی سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ اب غنگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے سبخاری کے روایت چھینیس تریسٹ اس کی وضاحت کرتی ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو وقر نے کہا کہ وہ غار میں تھے کہ اللہ کے رسول یعنی بلکل وہ نظر آ رہے ہیں آ رہے ہیں انہیں قریب ہیں اوپر کھڑے ہیں اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا قدم اٹھائے نیچے دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے بلکل سامنے یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبیوں کا توقع امتیوں سے بلے اچھے امتی کیوں نہ ہو ان سے اوپر کا ہوتا ہے بڑا قوی اور مضبوط کیونکہ توقع جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایمان کی بنا پر بنتا ہے جس کے اس قدر ایمان بڑا ہوگا زیادہ ہوگا اسے قدر اس کا توقع بھی مضبوط ہوگا تو سب سے زیادہ مضبوط ایمان نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا نبیوں کا اس لیے ان کا توقع ان سے بھی اوپر کا ابو وقر سے بھی اگر سے ابو وقر کا اپنی فکر سے زیادہ ہے نبی علیہ وسلم کی فکر ہے ڈریں گے یا رسول اللہ اگر نیچے دیکھ لیں ہمیں دیکھ لیں گے فرمایا ابو وقر آپ کا کیا خیال ہے ان دوں کے بارے میں جن کا تیسرا رب تعالی ہے جن کا ساتھ رب تعالی دے رہا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی بڑی عجیب جملہ کا اور یہی جو ہے بس مرہم پٹنی کرنے کے لیے کافی تھا اور ہو گئی تھی اور پھر سیدھا اللہ علیہ وسلم نے مدد کی تھی نکل آئے تھے غار کے اندر پناہ لی ہے وہاں تک بھی پہنچ آئے ہیں اور بلکل سر پر کھڑے ہو گئے ہیں یعنی بلکل اب کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا وہاں بھی رب تعالی نے انہیں بچایا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہو اسے نہیں ہوتی اس لیے ہر مسئیبت میں اللہ کا ساتھ یہ حاصل کریں تو پرابلم نہیں ہوگی اور اللہ کا ساتھ ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو اللہ نے خود بتائی ہیں اسی طرح اللہ نے سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا بتائی ہیں جب نیکی کرنا ہے اللہ اور رسول ساتھ ہیں تو بغم ہونے کی ضرورت ہے اور جب بلے بندہ دین کا کام کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی ایسے کام کر دیئے جس میں اللہ اور رسول نے ساتھ نہ دیا اللہ اور رسول پیچھے ہٹ گئے تو پھر یہ بندہ اپنے دین کا کام میں مار کھائے گا یعنی میں دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں دین میں بھی اگر ایک بندہ اللہ اور رسول کو چھوڑ دے خود اپنے جذبات غالب آگئے ہیں اپنا منہ جاڑے آگئے ہیں ایسے اور معاملات آگئے ہیں تو اللہ کی مدد پیچھے ہٹ جاتی ہے بلے یہ بڑے اخلاص ہے کیوں نہیں کر رہا لیکن رسول اللہ کا طریقہ مسئل نکل گیا ہے اللہ کی مدد پیچھے نکل جائے گی پھر مار پڑے گی اسی طرح اللہ کی مدد اللہ کا حکم حکمتوں کا ہے وغیرہ وغیرہ جب دعوت سے حکمتیں جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی ہیں خود ساختہ نہیں وہاں ڈرپوکی کوئی جیسے بنائی گئی حکمتیں نہیں بلکہ جو اللہ اور رسول نے بتائی ہے دعوت میں وہ جب آپ نے چھوڑ دی تو پھر بھی اللہ اور رسول کی مدد ساتھ نہیں آئیں گے اور وہ دیکھ مصیبت میں یہ بندہ پڑ جائے گا تو لا تحضرین اللہ معنی اللہ کا ساتھ دعوت اور جہاد دونوں میں ضروری ہے آپ نہ پریشان ہوں غم نہ کھائیں اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنزَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ اللہ پھر اپنے نبی کے زبان کی قدر کرتا ہے فَأَنزَرَ اللَّهُ وَسَلَّا رَبُ الْعَالَمِنِ اُتَارَ سَكِينَتُ اپنی سکینت نے اتار دی فوراں دل مطمئن ہوگئے بہت وقت الفاظ کے اندر بھی بڑا کمال ہوتا ہے آپ نے سی بخاری کے وہ حدیث پڑھی ہے کہ مشرق سر پر کھڑا ہے تلوار لی ہے نبیر اسلام مجھگایا مَنْ يَمْنَاوْكَ مِنِّ بتا کون بچائے گا مجھے آپ آپ کو مجھ سے نبیر اسلام ایمان انا قوی کہا اللہ اللہ بچائے گا اس لفظ کے اندر اتنی تابطت تھی اور اتنے ایمان سے جملہ نکلے کہ وہاں ہاتھ کھاملے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی لفظ کی بنائی تلوار اس سے گر پڑتی ہے نبیر اسلام اٹھاتے ہیں اب تُو بتا کون بچائے گا تو وہاں صدیر نے شروع کرتا نبیر اسلام معاف کر دیتے ہیں تو یہ الفاظ جب ایمان سے ہوں اندر سے نکلیں اللہ کے تعلق سے نکلیں بصیرت سے نکلیں ایمان سے نکلیں تو اللہ بھی اس کی قدر کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کا بڑا روب ہوتا ہے فَانْزَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَلَيْهُ وَأَيَّدُوا بِجْنُدِ لَمْ تَرَوْهَا اور اسے مضبوط کیا اس لشکر سے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی اللہ نے یعنی اگر تم مدد نہ کرو گے اللہ نے کی ہے ایسا کہ وہاں کی فرشتوں کے ذریعے کروائے گا اور کی ہے لَمْ تَرَوْهَا اگرچہ حقدار اور حق والا ایک ہوں اور کفر اور شرک اور اس کے دشمن اسلام کے اور بہت زیادہ ہوں تب بھی یہ ہے وَجْعَلَىٰ قَلِمَةَ اللَّذِينَ قَفُرَ اسُفْلَا اس نے کر دکھایا کافروں کا کلمہ یعنی دین کلمہ کا اطلاق سارے دین پر ان کا دین جو ہے السفلہ نیچہ کر دیا کافر بڑا مضبوط کیوں نہ ہوں بڑی تیختے کیوں نہ ہوں بڑا دنیا کا عالمی مذہب کیوں نہ اس کا کلمہ جو وہ نیچے ہی رہے گا وَقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا اللہ کا کلمہ یہ بلند ہوگا اسلام، ایمان، تقوی، قرآن، حدیث، توحید یہ کلمہ جو یہ بلند ہوں گئے ہیں وَقَلِمَةُ اللَّهِ يَلْعُلْيَا یہی بلند ہوگا اسی کو بلندی ملنی ہے اور جو اس کلمہ کا پھر تھامنے والا ہوگا اسے بلندی ملے گی اور جو کلمہ کفر کا بجاری ہوگا اس کا خوالہ ہوگا اس کی تابداری کرے گا اس کی صفائی کرے گا اس کے لئے لڑے گا مرے گا اس کے لئے قربانی دے گا بلے وہ ساری دنیا لاکر رکھ دے اس لئے زلیل ہونا ہے تباہ ہونا ہے مٹنا ہے وَقَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَجِزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ خُوبْ غالب غالب ہیں مضبوط ہیں یعنی یہ بڑے بڑے کافر ہیں یہ بڑی بڑی طاقتیں نستنابوت کر دیں نیچہ کر دیں ضلیل کر دیں یہ کر سکتے ہیں کرتے کیونہ یہ ایک دم تو حکیم حکمتوں والے ہیں جب وہ چاہیں اس انداز سے بہتر اسرقیہ کرتے ہیں عجیز الحکیم پھر فرمایا اِن فِرُو خِفَافَنُ وَثِقَالَ تم نکلو کوچ کرو خِفَافَنُ وَثِقَالَ حلکے ہو کر پیسہ نہیں ہے اسلحہ نہیں ہے دنیا نہیں ہے وسائل نہیں ہے تب بھی نکلو اور شاید بڑا کچھ ہے تب بھی نکلو جہاد نہیں چھوڑنا وسائل کی بینا جہاد کے نظریے کو نہیں چھوڑنا نہیں دفن کرنا ثِقَالَ وَثِقَالَ اور بھاری بڑے بچے کمبہ قبیلہ ہے پرورش ہے ان کی تین چار بیوی ہیں سب معاملات کیوں نہ ہوں وَثِقَالَ بڑا کاروبار چر رہا بڑے مسائل ہیں بڑی ضروریات ہیں اس کی بڑی ضرورت ہے لوگوں کو وغیرہ وغیرہ ہر صورت نکلنا ان فروا خفافاً وَثِقَالَ اسی طرح پندک کنوارا ہے خفافاً ثِقَالَ شادی شد ہے اسی طرح سیعت من ہے حلکہ بلکہ مریض ہے جیسی طبیعت ہے اس کی بوجل ہے یا نارمل ہے خفافاً وَثِقَالَ سب اس میں داخل ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْعَالِكُمْ وَنْفُسِقُمْ وَعَالِمْ وَزْن رکھنے والا اہمیت رکھنے والا یا جاہل ہے معمولی کوئی جانتا پیچانتا نہیں یہ کمزور مومن ہے ہر ایک خفافاً وَثِقَالَ اور پھر نکل کر وہاں مزے نہیں کرنے جان نہیں چھڑانی وہاں چھپنا نہیں وہاں گزلی نہیں دکھانی وہاں پیسوں کی تلاش نہیں شروع کرنی وہاں نکاوں کے مشغول نہیں ہو جانا کیونکہ وہاں یہ فراوانیاں بھی ہوتی ہیں مجاہدین کی بیویاں بیوہ ہوتی چلی جاتی ہیں تو آسانی سے نکاہ بھی ہو یہ بلکہ احسان ہوتا ہے وہاں نکاہ کے فراوانیاں بھی ہو رہے لگتی ہیں تو پھر صرف یہ سوچیں نہ ہو بندے کی وہاں چلا گیا وہاں بڑا شک عربار معاملات دنیاوں سے ملنے لگتی ہے اللہ دیتے ہیں نا انشاء اللہ نے وعدہ کیا تھا مالداریاں فراوانیاں ملتی ہیں بندہ پھر انہیں مالوں پر ہو کے نہ رہ جائے مانتا کر کرنا کیا اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا پھر جان اور مال دونے لگایا جائے گا بظاہر یہ تو عجیب بات ہے تکلیف یا مشقت بھی جان بھی لگ رہی ہے مال بھی اگر تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے جہاد تمہارے لئے بہتر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا بہتر ہے لَوْكَنَا رَغَن قَرِيبًا لَوْكَنَا رَغَن اب چونکہ جنگ سے بہت سارے مشرق جو پیشے رہ گئے تھے بانے بھاو بنا بنا کر پیش کر رہے تھے ان پر اللہ نے تفسرہ کیا اسی طرح پھر عام انسانوں پر بھی ہے جو جہادوں سے پیشے رہتے ہیں جہاں فائدے جہاں دنیا میں جہاں دنیا ہو جائیں گے جہاں جہاں دنیا نہ ہو تو نہیں جائیں گے ان کے خدا دراصل پیسہ دنیا ہے جہاں یہ ملتی ہو وہ دین ہو یا دنیا وہیں جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا اگر ہوتی یعنی یہ جنگ حَرَضًا قَرِيبًا اگر ہوتا یہ مال سامان قریبًا قریبی وَسَفَرًا قَاسِدًا اور درمیانہ سفر ہوتا تھوڑا بھی فُل تھی لَتَّبَعُوكَ تو ضرور آپ کے پیروی کرتے ہیں یہ آپ کے پیروی کر دیتے ہیں آپ کے پیشے آ جانا تھا انہوں نے جنگ لڑنے کے لئے وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشِّقَّ لیکن ان پر بائید بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشِّقَّ دور لگا ان کو حَلَيْهِمُ الشِّقَّ مصافت ان پر جب مصافت تھی وہ دور ٹھہر گئی تھی یہ سمجھے کہ بہت دور جگہ ہیں یہ تکلیف ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں مصافت ان کو بہت دور لگی اس بنایا رہ گئے ظاہری مشکلات ان کے آڑے آگئی ان کو جانے نہ دیا وَاسْتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی اب وہ گئے نہیں ہیں پیچھے رہ گئے ہیں اب جب آپ جائیں گے تو بڑی قسمیں اٹھائیں گے لَوِسْتَعْنَا اگر ہماری طاقت ہوتی لَخَرَجْنَا مَاكُمْ ہم بھی تمہارے ساتھ نکلتے ہیں اپنے گماریہ بتائیں گے مسائل پریشانیہ بتائیں گے کہ عذر ہے ہمارے پاس سواری نہیں تھی اور زادران ہی تھا خرچہ نہیں تھا اس لیے نہیں گئے ہیں لَوِسْتَعْنَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ اگر ہماری طاقت ہوتی ہم بھی ساتھ نکلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں دنیں کچھ نہیں بگاڑیں گے دین کو ان کی ضرورت ہے بھی نہیں ان کے بغیر بھی اللہ نے افضاء دے دیئے مسلمان اللہ جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں جو زبانوں سے نکر رہا ہے جو اندر نہیں ہے اور جو ان کا ظاہرہ وہ باطن نہیں ہے بتاتے کچھ ہیں اندر کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور شوئے کرتے ہیں اور باطن میں کچھ مخفی ہوتا ہے ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں منافقت کی زندگی جینے والوں کے جانتے ہیں کہ جھوٹے ہیں یعنی کہ منافقت جب آئے اور آگر پھر معافیہ ماننے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان اور شفیق انسان تھے سمجھ جاتے تھے کہ جھوٹ ہو رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو بخش دے بہت ٹھیک ہے آپ جائیں سوائے تین مسلمانوں جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے بخاری کی رات میں موجود ہیں قعب بن اشرف حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ جن کا نام مکہ ہے نا مکہ اسان طریقہ مکہ نیم سے مرارہ بن ربی قعب سے قعب بن مالک اور حا سے حلال بن امیہ یہ تین سچے مسلمان تھے جو اس جنگ سے رہ گئے تھے پھر اللہ نے بڑی شدید ان کی توبہ اور سزا وغیرہ کا بیان چاریس پچاس دنوں تک ان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی مشکل سے توبہ ان کی قبول ہوئی لیکن یہ جو منافقت تھے اگر جوٹ بولی جائے انہیں امیر اسلام ان کو کہیں ٹھیک ہے جائیں جائیں اور ان کو پھر یہ چونکہ پکے مسلمان تھے سزا ہمیں اللہ کی طرف سے پھر ان کی توبہ نازل ہوئی ہے آخر میں ان کی ذمہ داری جو فارغ ہو گئی ہے تو یہ منافقین تھے اللہ نے ڈانٹا ہے لیکن معافی کا اعلان پہلے کی ہے اللہ نے معاف کر دی آپ کو پھر کہا کہ آپ نے جازت کیوں دی یعنی امیر اسلام کے لئے اللہ کا خاص تعلق اور شفقت ہے کہ معافی پہلے اور جرم کا دسکرہ بعد میں یا غلطی کا بعد میں کہیے لیکن ڈیمانڈ یہ تھی مرضی یہ تھی ان کو صحیح ضلیل کیا جاتا سزائیں دی جاتی پھر چھوڑا جاتا آپ نے فوراں کی تو معافی قبول کر لیا اور ان کو کہنا میں چھوڑ دیا افا اللہ وانکا اللہ رب العالمین نے لدہ در گزر کر دی آپ سے یا لدہ در گزر کر دی دعائیں جب نبی ہو سکتا ہے یہاں مزید منافقین کی صفاتی نیتوں میں بیان ہوں گی لما دن تلہم آپ نے نجازت کیوں دی ہے حتی تبین لکر اللہ دین صدقو وطعلم القاذبین یہاں تک واضح ہو جاتے آپ کر یہ بہت انہیں جھوٹ بولا آپ کے سامنے آ جاتے کہ صدقو کون سچے ہیں وطعلم القاذبین اور آپ جان لیتے جھوٹھوں کو آپ کو خبر ہو جاتی کہ سچا کون جھوٹھا کون آپ نے معصاروں کی اسی طرح بخش دی ہے وطعلم القاذبین پھر فرمایا آپ کہ جہاد سے پیچھے اس قسم کے لوگ رہتے ہیں لا يساعدنوکاللدین اجازت نہیں مانگا آپ سے اللہ دین ورغمین باللہ جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے جو رہیں گے وہ منافق ہوں گے جو رہیں گے جو جائیں گے وہ مؤمن ہوں گے جو آپ سے اجازت مانگیں گے رہنے کی وہ منافق آ کے بعد آ رہی ہے آپ سے اجازت نہیں مانگیں مگر وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں کس بات کی اجازت ایو جاہدو کہ وہ جہاد کرے کہ اموالہم اپنے مالوں سے وہ انفسیم اور اپنے جانوں سے یعنی وہ کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہیں اٹھیں گے کہ آپ سے اجازت لیں یا مجھ چھوٹی دیں ہم نہیں جائیں گے باز کوئی آ کر اپنی بیو کا بہانہ کر رہا کوئی اور کر رہا اس بنا پر میں نہیں جا سکا تو معافی دے گیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ منافقین تھے جو اچھے لوگ ہیں کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے ان کا دل کبھی بھی نہیں کرے گا کہ وہ حجرت جہاد وغیرہ وغیرہ سے پیچھے رہ جائیں بلکہ وہ تو خود بڑھیں گے اس کی طرف واللہ علیہ ممی المتقی اس زمانے پر میں نے شروع میں ختم اللہ علیہ قلوب میں بات کی تھی اومنہ سم یقول اومنہ باللہ میں کہ منافق کی آسان پہچان یہ ہے کہ جو اللہ کو ظاہر دے باطن نہ دے جو اللہ سے دل کے تعلق نہ بنائے ظاہر کے تعلق ہے حتیٰ کہ نمرشنب کے زمانے میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے باجمعات ان کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی نماز بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دے گا سب کچھ کر رہا ہے کہ کرے گا لیکن اللہ سے دل کے تعلق نہیں ہوگا اس وقت آپ کردے اومت مسلمہ کہ جائزہ لیں تو نیر نہ نہ کرتے پچاس ساٹھ ساٹھ کے ست طبقہ وہ ہے جو اللہ سے ظاہری تعلق رکھتا ہے اور دل کے تعلق بہت کم کا ہے کہ دل میں اللہ کی بہت محبت ہو بہت خوف ہو جو ایمان کا درجہ ہے یہ لوگوں میں کم آپ کو ملے گا اس لیے اس زمانے پر غلب ہے منافقت کا اس لیے بڑے بڑے صحابہ نفاق سے ڈالہ کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ عمر جیسے نفاق سے جائے تو ہمیں کہ جی ہمیں کوئی منافقت کہے یا کوئی شک شباہ کریں بھلے ہمیں سو رامدے کیوں نہیں پائی جاتی ہوں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں ہمیں غصہ آتے ہیں اگر اندر سے اپنا اپنے حشر کریں قرآن کو پڑھ کر تو حیقینا منافقت کی کوئی سی بات ایسے نہیں ہوگی جو ہمیں کسی ساتھ تک پائی نہیں جائے ہر ایک ہی پائی جاتی ہوگی اس لیے پریشان ہونے کی یہ غصہ کرنے کی بات نہیں بلکہ اصلاح کی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کو دل دے بندہ جان مال سب کچھ اور اللہ کی بات سب سے مقدم ہو تاکہ پکا مومن بندہ بن جائے واللہ علیہ من متقین اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں متقین پریشگاروں کو اور کس نے صرف بہانے چلائے ہیں اب آپ سے متقین جو ہے وہ جہازت نہیں مانگیں گے کون مانگیں گے جہازت جہازت سے کون پیچھے رہیں گے انما یا سادینکر اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں جو ایمان نہیں لگتے اللہ پر آخت کے دن پر یہ ایجازت مانگیں گے شک ہے پتہ نہیں کیا بنتا ہے اسلام کا اسی طرح ایمان کا فہم فیرے میں ترددون یہ شک ایسا تھا شک کہ یہ ختم نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں شک ہی رہا سی مرنے تک جی شک میں ہوں گے فہم فیرے میں ترددون یہ اپنے شک میں تردد ہیں ہمیں تردد ہیں ہمیں تردد رہیں گے یہ ایک شک وہ ہے دیکھیں شک بہت بڑی بیماری ہے ایک مسئیبت ختم ہو جاتی ہے شک پھر ختم نہیں ہوتا جب تک یہ ہے پندہ کہتا ہے کچھ ہو جائے ایک ذہن کا ہو جائے امامل ایک طرف ہو جائے کیا چھوٹ جائے یہ کیا نہ ہو رہا نہ ہو نہ یہ نہ کالہ نہ زفید کسی تنگ کرتی ہے میں نے کوئی تردد کا شکار کرتی ہے مجھے گزرہ بھی ہے یہ تردد میں رہیں گے پریشانی تزبزب پھر سخت شک کو کہتے ہیں ہم نے بتایا تھا جو بندے کو بھی متزلزل کر دیں اب اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں متقین نہیں ہیں تردد کا شکارہ منافق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ظاہر بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا اگر یہ واقعی مخلص ہوتے جانے کے لیے کوئی تیارین کی نظر آتی کوئی تیارین کی نہیں تھی اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا جنگ کے لیے تو اس کے لیے وہ ضرور کچھ تیاری کرتے ہیں کچھ ظاہری کچھ باتیں تیاری ہوتی کچھ ذہنی ہوتی فی مال و مطاع فی خرچہ وغیرہ یہ بھی دونڈا جاتا ولیکن کرے اللہ وجہ یہ نہیں ہے نا نکلنے کی ان کے پاس عذر تھا بلکہ اللہ کو پسند نہیں تھا کہ ان کو اپنے دین میں استعمال کریں ان سے دین پر دفاع کریں اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی رب تعالیٰ کا دین بڑا مقدس دین ہے جو مقدس لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت ان سے لے گا دین کا کام کروائے گا وہ حجرت کر سکتے ہیں وہ انفاق کر سکتے ہیں وہ جہاد کر سکتے ہیں وہ علم و عمل کی طرف آ سکتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو ٹیم دے سکتے ہیں وہ اللہ کا کے لمبے سجدے کر سکتے ہیں ان سے اللہ تاجد پڑھوائے گا خیر کے کام لے گا برائی سے بچائے گا جو اللہ والے ہوں گے اور جو ایسے نہیں ہیں اللہ کا دین محتاج نہیں ہے ان کا قرآن نے بار بار کہا ہے تو یہ اور طرح طرح کے انداز اس کے لئے اپنائیے کہنے میں تو مقصد یہ ہے اور بات یہ ہے اصل وجہ یہ ہے کرِحَلَّهُمْ بِعَاسَهُمْ اللہ نے ان کا اُٹھنا جو ہے یہ ناپسند کی ہے اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ کی چاہتہ نہیں تھی یہ تو خوش ہے کہ جی ہم بڑے تکڑے ہیں تکڑا نہیں ہے تو بلکہ رب تعالیٰ نے توفیق کے دروازے من کر دی ہیں تیرے آنا اللہ کو نہیں اچھا لگتا قَدْ قَرِحَلَّهُمْ بِعَاسَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ انہِ مَنَا کر دیئے بٹھائے دیئے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے اب کہاں کسی جگہ نہیں ہے لیکن کروایا رب تعالیٰ نے اللہ کی لیٹھی بے آواز ہوتی ہے سزا بھی دیتے ہیں اللہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کون ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں یعنی عورتوں کی طرح بیٹھے رہو بیٹھتے ہیں بھوڑے بیٹھتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے بیٹھتے ہیں چھوٹے نابالک بچے ہیں ان کی طرح معذور غریب بچارے اس قسم کے وہ بیٹھتے ہیں مطلب یہ لہاں سے ایک تانسہ ہے ان کو ان کی حصیت بتائی جا رہی ہے کہ تم اور عورتوں میں اور بچوں میں اور بھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے بیکار فرد ہو چونیاں پینکے بیٹھ گئے ہو اور بیٹھنا چاہیے تکلیف ضرور ہے جو نکلے ہیں لیکن وہ مرد ہے یہ مردانگی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے ایک غیرت ہے ایک اچھی صفت ہے انسان کی اس انسان میں اس لئے قرآن نے بہت سارے مقامات پر مردانگی کو ذکر کیا مخاصر پر جہاد کے موقع بندوں میں سے ممینوں میں سے بعض رجال ہیں مرد ہیں تو یہ کام ہے مردانگی کے ہے یہ عورتوں کے نہیں ہیں فَوَقِيْلَقْعُدُوا مَعَلْقَائِدِينَ اور آج کر امت مسلمہ پر یہی سیٹھ ٹھوڑی غالب ہو گئی ہے وَقِيْلَقْعُدُوا مَعَلْقَائِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ اگر وہ نکلتے فِيكُمْ تم میں مَا زَادُوكُمْ پھر ایک حکمتی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے کیوں نابسند کی ان کا جاننا کیوں ان کو محروم کیا وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین قیمتی ہے اللہ نے دین کی مدد کروانی تھی اور انہیں مدد کیا کرنی تھی والٹا کام خراب کرنا تھا نقصان دینا تھا دفاع انہیں کرنا نہیں تھا ان کی نیتیں خراب ان کی عمال اور کرتود سیاہ ہیں لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ اگر وہ نکلتے فِيكُمْ تم میں یعنی تمہارے ساتھ مل کر اگر وہ نکلتے شامل ہو کر مَا زَادُوكُمْ تمہیں اضافہ نہیں کرنا تھا تمہاری تعداد قوت وغیرہ میں اللہ خبالہ مگر خرابی اور فساد میں انہوں نے خیر کوئی نہیں دینا تھا تمہیں ہاں فساد اور خرابی کے اندر اضافہ کرنا تھا چغلیاں اور طرق اس لئے فرمایا وَلَا أَوْزَوْا عَلْبَتَّا ضرورِ دُڑھاتے یعنی چغلیوں کے گوڑے فساد کے گوڑے وغیرہ وغیرہ خلالہ کم تمہارے درمیان یعنی فتنہ وطلاش کرتے فتنہ فساد کرتے جاسوسی کرتے معاملات خراب کرتے اختلاف ورپا کرتے اس طرح کیا تھا بعض نیا تحمتیں لگائی ہیں اور کہا کہ ہم آپس جائیں گے تم کو ذریل کر دیں گے ہم نکال لیں گے اور طرح درقی باتیں آگے آ رہی ہیں انہوں نے کی تھی وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ سنیے ذرا وَفِيْكُمْ اور تم میں تم مسلمانوں میں سَمَّعُونَ لَهُمْ بعض ان کے لئے سننے والے ہیں معنی یہ کہ دیکھیں ہم مسلمان سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے بعد مسلمان جو سادہ لوح بھی ہوتے ہیں سادہ قسم کے مسلمان وہ سمجھتے ہیں یہ تھے کہ یہ منافق تو اس کو اوہ منافق کہہ دیا گیا ویسے منافق سے اندر جا رہا ہے یہ تو بڑا نیک آدمی ہے یہ مسلمان ہے ہوتا ہے نا کیونکہ منافق کے معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کے ذہن منتشر ہوتے ہیں ایک ایک فیصلہ دوسرے کا دوسرا فیصلہ اور حتیٰ کے بعض دوقات ان سے خیرخوائی کرتا اچھا سمجھ کر اس لئے فرمائے وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ تم مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں جو ان کے خیرخواہ ہیں ان کی باتیں بہت زیادہ سننے والے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے والے اپنی سادگی میں آ کر اور بعد نے اس کو اس سے جوڑا ہے منافقین سے لیکن منافقین چونکہ بات ہی منافقین کی ہو رہی ہے نا تو اصل اگرچہ پھر جنگ میں بعض منافقین شریک بھی تھے اس لئے دونوں معاملہ کسی حد تک نکلتے ہیں وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ تم میں سے بعض ان کے لئے بہت زیادہ سننے والے ہیں وَاللَّهُ عَلِمُمِ الظَّالِمِينَ اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے لوگوں کو جب اللہ نے کہا ہے تو پھر بات مانی ہوگی چونکہ وَاللَّهُ عَلِمُمِ الظَّالِمِينَ اللہ خوب جاننے والے ظالموں کو ان کے آزار آئے مقبول ہے یا نہیں ہے نکلنے کی وجوہات کیا ہیں ان کے اندر کیا ہے بہر کیا ہے احداف کیا ہے مقاصد اغراض کیا ہے وَاللَّهُ عَلِمُمِ الظَّالِمِينَ اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو لَقَدِبْتَغَوُ الْفِرْنَةَ مِنْ قَبْلُ یقین انہوں تلاش کیا تھا فتنہ من قبل اس سے پہلے بھی یہ فتنے کے متلاشی رہے ہیں اور رہتے ہیں ان کے پہلے حسین کی زندگی ہے من قبل وَقَلْبُوا لَقَلُمُورَ انہوں نے اُلڑ پلڑ کر دی آپ کے لئے معاملات یہ ہمیشہ ہی اندر کچھ ظاہر کچھ ایک ہوگی بات بتائیں گے دوسری اور کتنی دفعہ اسلام کے خلاف ایسی اور طرح طرح کی مسئیبتیں انہوں نے پہلے بھی کیا اگر یہاں بھی یادتے ہیں یہ تو لمبا سفر تا دور دلاز کا مشکلوں مانا گیا تو انہوں اور خرابیاں پیدا کرنی تھی وَقَلْبُوا لَقَلُمُورَ بہت سارے موقعوں پر انہوں نے معاملات جو ہیں گڑھوڑ کیے تھے حتی جاہ الحق یہاں تک آگیا حق حق آگیا وَظَهَرَ عَمُلُ اللَّهِ اللہ کا قانون اللہ کا دین غالب ہو گیا یہ نہیں چاہتے تھے یہ ناپسان کرتے تھے پھر بھی اللہ نے کیا ہے یعنی سمجھ یہ آئی اس سورتے تین باتیں کہیں یہ کہا کہ دین غالب ہوگا بلے کافر نہ چاہے پھر کہا یہ دین غالب ہوگا بلے مشرق نہ چاہے یا کہا کہ دین غالب ہوگا بلے منافقین اور ان کے ہمنوا لوگ ان کی سوچ رکھنے والے لوگ دین کے دشمن نہ چاہیں سب اس میں آگئے دین پھر بھی غالب ہوگا دین کا کوئی کافر کوئی مشرق کوئی منحرف کوئی الہادی کوئی منافق کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ نہیں چاہیں گے پھر بھی یہ دین ابرے گا کامیاب ہوگا بہت بڑی خبری ہم کاریون وَمِنْهُمَنْ يَقُولُ اُذَلِّ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے تھے يَقُولُ قَدْ اِذَلِّ مجھے اجازت دیجئے کہتے تھے مجھے اجازت دیجئے وَلَا تَفْتِنِّ اور فتنے میں نڑا لیے میں نے اشارہ کیا تھا پہلے اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہ جد بن قیس منافق تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو نجلے کر جائیں تبوک انگریز ہے خوصورت الحسین لوگا میں جاؤں گا تو وہاں یہ نو کہ فتنے میں پڑ جاؤں خواہشات میری زیادہ ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ معاملات اس نے رکھے ہیں جہاں اللہ اور رسول جہاں جانے کی کہیں وہ انسان نے جانا ہے کافروں کے ساتھ زمین کو فتح کرنے کے لئے بلکل جائے جائے گا اور فتنوں کی عافیت اللہ سے مانگی جائے گی حفاظت تھا جہاں ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت وہاں یہ کرتے نہیں ہیں اور جہاں کھا کے کہے کام کیجئے وہاں پھر ان کو ایمان لیکن دراصل یہ بہانیں ولا تفتن اس لئے اللہ رد کر رہے ہیں وہ جہاں فتنے میں نہ ڈالیا اللہ خبردال فی الفتنہ دی سقطو وہ فتنے میں گر چکے ہیں یہی فتنہ تھا یہی تباہی تھی جس میں یہ پڑھ چکے ہیں رسول کی بات نہ مانی جہاد سے انحراف کیا مزدلی کا شکار ہوئے فرض عائن کو چھوڑ دیا جنگ پر فرض ہو گئے تھا یہ سب کفر کو تسلیم کیا اور اسلام سے ہاتھ دو بیٹھے اور بے شک جہنم جب وہ گیرنے والی ہے کافروں کو وہ انہیں گیر لے گی یہ بچیں گے نہیں اندو سب کا حسنت انت سوہم اگر پہنچے آپ کو حسنت ان کی مزید خسلتیں برا ہی ہیں یہ سارا تقریباً سورت کے آخر بلکہ آگے تک کافیت تک یہ منافقین ان کی طرح جو لوگ ہیں بات آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ صرف منافقین نہیں منافقین کا جتنا ٹولہ ہے وہ جس بھی نام سے جس بھی نشان سے ہو اور جن میں یہ گندگی سرگی یا صاف پائی جاتی ہوں وہ سب اس میں داخل ہیں اندو سب کا حسنت انت سوہم اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی بلائی بھی خیر اللہ کی طرف سے ملے تسوہم تو انہیں یہ خیر جو ہیں بری لگتی ہے تکلیف دیتی ہے سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں خیر ملی کیوں ہوا فتح میں انہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے مسلمان بچ جائیں انہیں تکلیف ہوتی ہیں کوئی خیر مل جائیں انہیں تکلیف ہوتی ہیں اور اگر آپ کو پہنچے بھی ملے ہیں کہ ہم نے پہلی اپنا احتیاط کر لیا تھا ہم بچ گئے اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے جب آپ کوئی فتح مل گئی جب کوئی مسئبت پہنچی نقصان ہوا معاملات بنے کہتے ہیں ہم چلاک لوگا پہلی پتہ تھا یہ ہوگا اس لیے ہم سیڈ پہ ہو گئے تھے قد اخذنا یقین ہم نے لے لیا تھا امرنا اپنے معاملے میں من قبل اس سے پہ اپنے معاملے کو لے لیا تھا ہم نے اختیار کر لی تھی یعنی احتیاط کی رہا امرنا اپنے کام ہیں من قبل اس سے پہلے ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ کچھ ہوگا وَاِتَوَلَّوْا وَمْفَرِحُونَ اور آپ پس جاتے ہیں انہیں خوش ہو رہے تھے کہ یہ بس بڑا اچھا ہوگی ہم تو بچ گئے وَاِتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ گوئے کہ یہیت یہ کہتی ہے کہ منافق ہے وہ بندہ کہ جو مسلمانوں کی خوشی پر غمگین ہوتا ہو اور مسلمانوں کے دکھ درد پر وہ خوش ہوتا ہو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ بندہ جو ان کی خوشی پر غمگین ہو اور ان کی تکلیف پر خوش ہو یہ منافقین کی صفت ہوگی یہ منافقین کی طرح لوگوں کی صفت ہوگی یہ اللہ و رسول والے کی صحیح مومن کی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی بلکہ مسلمان کی صفت تو یہ ہوگی سے بخاری کی ساٹھ گیلوں نمبر روایت بتاتی ہے تَرَلْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَحُمْهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ تَمَثَلِ الْجَسْدِ الْوَاحِدَ کہ مسلمان کو آپ دکھیں گے مؤمنوں کو ان کی شفقت تاپس میں ان کی محبت ان کی مہربانی اس طرح ہوں گی جس طرح کے ایک جسم ہو جب ایک جسم کا ایک حصہ تکلیف کرے تکلیف ہو تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور آنکھ جو ہیں آن سبحانہ شروع کر دیتی ہے جا کر رات گزارتی ہے یہ مؤمن کی حالت ہوتی ہے اسی طرح اس میں ایمان ہو سبخاری کی چار سو اکتاریس نمبر روایت یہ بتاتی ہے اَلْمُؤْمِنِكَ الْبُنِيَانِ اَشُدُّهُ اَشُدُّ بَعْزُ بَعْزَ وَشَبَّقَ بَيْنَا السَّابِعِ میرے شروع نے فرمایا کہ مؤمن جو ہے ایک امارت کی معنی ہے ایک امارت کی معنی ہے جس کا ہر عصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے ہر اینٹ دوسرے کے اندر گسی ہوتی ہر پتھر یہی معاملہ اور پھر اسی طرح ہر چیز تو یہ شدد بازو باز ایک دوسرے کو تخویت پہنچاتے ہیں مجددیں ہوتی وَشَبَّقَ ایک دوسرے کے اندر گسائی کہ اس طرح یہ مل کر جیتے ہیں اور ان کی محبتیں اور الفتنیں آپس میں ہوتی ہیں اور جو منافق ہوں گے ان کی پھر یہ حالت ہوگی کہ ان کی تکلیف پر خوشی اور ان کی راحت انہیں غمگیل کرے گئے قَلْنَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اللہ اکبر انہوں نے کہانا کہ بس ہم بچ گئے جی اچھے لوگ تھے ہشار دانہ لوگ تھے اور یہ بچارے پھنس گئے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ کوئی نہیں ہمیں جو کچھ جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ اللہ کی تقدیر ہوگی ہم نے بات کی تھی مصیبت پر تقدیر سے مدد لینا تقدیر کا نام لینا یہ جائز ہے مصیبت پر لیکن معصیت اور گناہ پر جائز نہیں ہے قُلْ قَيْدِجِيَ نَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہمیں تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہ جو رب العالمین ان نے ہمارے لیے لکھ دیا تو تکلیف لکھی ہے وہ ہی پہنچے گی اسے زیادہ نہیں پہنچ سکتی اللہ نے لکھا کریے بھی نہیں کہ بعض وقت ایک بندہ اس کا فیصلہ لکھا اس جج نے لکھا مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کرنا ہے کہ جو اس کا خیرخواہ نہیں ہے بدخواہ ہے دشمن ہے یا کچھ اور ایسے ذاتی معاملات ہیں تو فیصلہ برا لکھے گا اللہ نے یہ لکھا اور ہوا مولانا وہ ہمارا مولانا اچھا ہی لکھا ہوگا خیر ہی لکھی ہے اس طرح تعالیٰ نے حدیث یہ قدسی ہے نا کہ انا اندہ غنیاب دی بھی کہ بندہ جس طرح کا گمان رکھے مجھ پر میں وہی کرتا ہوں اس لئے ہم یہ بات سمجھنی ہوگی کہ رب تیر رب کی تقدیر پر راضی ہونے کی ضرورت ہے جو ہماری رونے ہوتے ہیں جو ہم رو رہے ہوتے ہیں بس کیا کرے قسمت ہی ماری ہے پس قسمت ہی ایسی ہے رو رہے ہوتے ہیں قسمت کا رونا یہ نہیں ہے قسمت بڑے پیارے اللہ نے لکھی ہے بڑے خیر خواہ اللہ نے لکھی ہے جو لکھی ہے خیر لکھی ہوگی انا اندہ غنیاب دی بھی اللہ فرماتے ہیں جس طرح بندہ میرے متعلق سوچے گا جو خیار کرے گا میرے متعلق میں وہی کروں گا اللہ پر یہ گمان رکھیں خیار رکھیں کہ اللہ نے بڑا بہترین لکھا اور ایک جنہیں بہترین لکھا ہے رضا مندی کی ضرورت ہے وہ راحت کی شکل میں ہو یا مسئبت کی شکل میں ہو اللہ پر بہت گماریہ نہیں ہوں گی ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اور جب مولا ہے وعلاللہ فرح توقع مؤمنون اللہ پر یہ توقع کرنا چاہیے مؤمنوں کو جس میں ایمان ہوگا تو ایمان کا نفیجہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر توقع بھی ہو اگر اللہ پر توقع نہیں ہے تو ایمان کے اندر اس وقت گربڑ ہو سکتی ہے ایک جواب تو یہ دی دیا کہ اول تو جو بھی ملے گی تکلیف ہے جو بھی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہمارا بہت اچھا ہے بہت خیار رکھنے والا ہے ہمارا اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھئے کس لیے آپ خوش ہیں ہمارا معاملہ بڑا زبردست ہے اور اس طرح کہ تمہیں دو جزوں کا انتظار آیت دیکھئے کہ تم انتظار نہیں کرتے ہمارے متعلق مگر دو میں سے ایک کا ہمارا انجام دو میں سے ایک ہوگا دو جزوں میں سے ایک کا انجام انتظار تم کر رہے ہو وہ کیا ہے یا ہمیں فتح ملے گی فتح ہماری عزت یا شہادت دنیا آخرت کی عزت یہ اپنی جگہ کامیابی ہے تو یہ تو خوشی کیسے ہے ہی نہیں یا تو یہ کہ ہم مریں عوض بللہ تمہاری طرح مردار ہوں تباہ ہوں برباد ہوں ہمیں مار کر یا ہمیں تم مارو یا کوئی اور ماریں تمہارے لئے کوئی خوشیس میں نہیں ہے ہماری کامیابی ہے ہم مرے بھی تو جی رہے ہیں اور جیئے بھی تو فاتح ہیں اور مزے ہیں ہمارے ہر لحاظ سے ہم اچھا سودا کر رہے ہیں اللہ احد الحسنائین نبی رسولان بھی فرماتے ہیں کہ عجباً لعمر المؤمن سی بخواہ سی مشلم دو سو بلکہ انتیس نانانوے دو ہزار نو سو نانانوے نمبر حدیث فرماتے ہیں عجباً لعمر المؤمن ان امرو کلو خیر وَلِسَ ذَرَرِكَ لَحَدِينَ لِلْمُؤْمِن کہ مؤمن کا بڑا جیم معاملہ بڑا خوبصورت معاملہ اور یہ صرف مؤمن کا یہ ہے تمام معاملہ اس کا بہتری ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے اگر راحت پہنچتی ہے یہ بندہ شکر کرتا ہے اللہ علیہ السلام سے بھی راضی ہوتے ہیں اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اس کے بعد مشکل اگر مشکل ملتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اس میں بھی اس کے لئے خیر ہے دونوں معاملے صبر بھی اللہ کی عبادت اور شکر بھی اللہ کی عبادت کھا جاتا ہے ایمان کے دو حصے آدھا شکر اور آدھا صبر تو دو ایمان ہی کمپلیٹ تو یہ یہ ہمارا نتیجہ اور ہمارا انجام دو میں سے ایک ہے اور تمہارا ہم انتظار کرتے ہیں تمہارا ان چیزوں کا کہ اللہ رب العالمین تمہیں پہنچائے گا یا یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں خود عذاب دیں گے یعنی تمہیں آفیت نہیں ملنی عذابی عذاب ہاں یہ ہے عذابی اللہ خود دے گا اور بھی ایدینہ یا پھر ہمارے ہاتھوں دے گا یہ تمہارا انجام ہمارا انجام دو میں سے دو چیزیں اور دونوں بہتر اور تمہارا انجام دو ہے اور دونوں بتر یا اللہ کے ہاتھوں رسوہ ہونا اور عذاب کا شکار ہونا یا پھر ہمارے ہاتھوں زلت الرسوہی اور تباہی ہے تمہاری ایدینہ یا ہمارے ہاتھوں تو کوئی نہیں فَتَرَبَّسُواِنَّا مَاكُمُوا تَرَبِّسُونَ تم میں انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کس طرف اونٹ کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے کس کی نتیجہ کس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے کس کی فتح ہوتی ہے کس کی شکست ہے قُلَنْ فِيقُو کہہ دیجئے تم خرج کرو توعان خوشی او کرہن یا ناخوش ہو کر نا چاہتے ہوئے لَئِيو تَقَبَّلَ مِنْكُمُوا تمہارا یہ صدقہ وغیر قبول نہیں کیا جائے گا وَجَيَهَا إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَنْ فَاسِقِينَ کہ تم فاسق قوم ہو انشاءاللہ یہاں سے کل ہی پھر بات مناسب لگتی ہے یہ صورت تھوڑی اہم تھی اہم تو ساری ہے لیکن مسائل زیادہ تھے اس میں اور کچھ ایسی اور چیزیں ہیں جس میں آبار ٹائم تھوڑا زیادہ لگا اور ہم کپلیٹ نہ کر سکے لیکن چلیں قدر اللہ معاشا فائد انشاءاللہ خیر ہوگی اس میں اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا قول قولی هذا استغفر اللہ علی و لکم ورسائل المشلمین قدر انشاءاللہ آیت نمبر تریپا